بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں قرآن پاک قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اس کی تلاوت اس کو سمجھ کر پڑھنا اپنے ہر مسئلے میں ہر آسانی میں اس سے رہنمائی حاصل کرنا سکھیں ایک واقعہ آپ کی سناتی ہوں کہ میں نظروں سے گزرا کہ ابھی کچھ دن پہلے کہ ایک خاتون کے گھر جانا ہوا تو ان کے گھر میں جو تھا اس میں کچھ اس طرح سے منشن تھا کہ ان کے گھر میں ایک قرآن پاک کیچن میں رکھا ہوا تھا ایک برائنگ روم میں تھا ایک ان کے برڈ روم میں تھا اور ان کے جو پیجز تھے نا ان پہ نشانات لگے ہوئے تھے کہیں پہ ریڈ لگا ہوا کہیں پہ ہاتھوں کے پہ جو تھے وہ تھوڑے سے مڑے ہوئے پھر اسی طرح سے کیچن میں گئے تو اس پہ سالن کے داگ لگے ہوئے یا آئل کا سٹین لگا ہوا تو یہ تو بے حرمتی لگی کہ بہد بھی ہے قرآن پاک کی اپنے ذہن میں اس کو سوچا دیکھا یہ تو غلط ہے لیکن جب اس سے پوچھا تو اس نے بیان کیا کہ یہ میرا قرآن پاک یہ میری صحیحلی ہے یہ میرا دوست ہے جب بھی مجھے کوئی مسئلہ کوئی پرابلم گھر کے لیے گھر سے باہر کے لیے رشتہ داروں کے لیے کوئی سوشل اس کے لیے کسی پرابلم میں کسی اس میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے میں فوراں سے دیکھتی ہوں اور میں اسے سولف کر رہتی ہوں یہ جو نشانات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے اپنی یاد داشت کے لیے لگائیں کہ جب بھی میں نے اس کو کھولا مجھے کوئی مسئلہ ہوا میں نے وہاں نشان لگا دیا اچھا یہ بات مجھے یاد رکھنی ہے کہ اس قسم کی سیچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے فور ایگزمپل ایسے ہوا ایک دفعہ کہ اس کی نند آئی اور وہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے روٹین ہے گھروں میں کہ ساس کے پاس بیٹھ کے وہ اپنی جو تھی بھابی کی برائیاں کرنے لگیں یا جو کچھ بھی تھا وہ کرنے لگیں تو انہوں نے سن لیا تو کہتی ہیں پھر میں نے کیا کیا کہ فوراں سے قرآن پاک کو کھولا اور اس میں دیکھا کہ اللہ پاک نے کیا فرمائے ہے کہ اس قسم کی حالت میں کیا کرنا چاہیے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں لکھا ہوا تھا یہ منشن ہے کہ تم برائی کا جواب بھلائی سے دو اچھے طریقے سے دو اور پھر اس نے اپنی بہترین چیز اپنا سوٹ اپنے بندے یا جو بھی چیز تھی اپنی نند کو جا کر دیئے وہ خوش ہو گئی اور اس نے پھر اس سے معافی مانگی تو اس طرح سے ہمیں بھی اپنی زندگی میں قرآن پاک کو شامل کرنا چاہیے ہمیں بھی اسی طرح دوستی کرنے چاہیے اپنے ہر معاملے میں آپ نے فیل کیا ہوگا جب آپ اللہ کی راپے چل پڑتے ہیں تو آپ کے سامنے اگر کوئی پرابلم آ جائے یا کوئی آپ کو پریشانی ہو جائے یا کوئی آپ کو ٹینشن ہو جائے یا کوئی آپ خوش بھی ہیں مطمئن زندگی گزار رہی ہیں اور آپ کو سامنے کوئی ایسی بات آئے جس میں رہنمائی کی ضرورت ہو مشورے کی ضرورت ہو تو آپ قرآن پاک کھولیں آپ کو اللہ پاک ہر چیز کے لیے سامنے وہی آئیت یا سامنے اس سے آپ پڑھیں گے جب پڑھنا شروع کریں گے اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو وہ سامنے آ جائے گی وہ بات کسی نہ کسی وے میں اچھا آپ اس چیز کو فیل کریں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں یا آپ کو کوئی ایسی پرابلم آ جائے تو وہ یا تو موبائل پہ کوئی اچھا ایسا مسیج آ جائے گا آپ کے پاس جو آپ کی نظروں میں گزرے گا یا آپ کو کوئی ایسا شخص بات کر دے گا کہ وہ آپ کے پاس اس کے لیے رہنمائی آ جائے گی تو اسی طرح قرآن پاک کو بھی جب آپ کھولیں گے آپ کے پرابلم ہوں گے جو بھی ہوگا تو آپ دیکھے گا کہ آپ کو اس سے رہنمائی بھی ملے گی ہر چیز میں اس میں دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ پاک نے ہمیں ہر جگہ ہر قدم پر ہر ساز کے ساتھ رہنمائی عطا فرمائی ہے اور ہمارے پیارے نبی نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے چلیں اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اپنے آپ سے وعدہ کریں اپنے دل میں وعدہ کریں اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے اللہ کی رضا کے لئے ہر کام کریں گے اور ضرور انشاءاللہ عمل کریں گے اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں سورہ باکرہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں آج ہم آیت نمبر 272 کا ترجمہ کریں گے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہیں ہدایت پر لاکھ ہڑا کرنا پیری ذمہ داری نہیں ہے یعنی ہمارے پیارے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان رحم کرنے والا ہے بے شک وہی رحیم ہے وہی کریم ہے وہی اول وہی آخر وہی ہمارا رہنما وہی ہمارا سب کچھ ہمارا مالک انہو علا کل شین کا دیر ہے آیت نمبر 272 کا ترجمہ پڑھتے ہیں بسم اللہ پاک ہمارے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ انہیں ہدایت پر لاکھ ہڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں ہے لیثا نہیں علیکہ آپ پر ہداہم انہیں ہدایت دینا یعنی انہیں ہدایت پر لاکھ ہڑا کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے وا اور لیکن اللہ لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشعو جسے چاہتا ہے بلکہ ہدایت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے وما اور جو تم فکو تم خرج کرو من خیرین بہتر ہے فالانفوسکم تمہارے اپنے لئے تمہیں صرف یعنی کہ جو تم بھلی چیز اللہ کی راہ میں دوگے اس کا فائدہ ادھ پاؤگے وما تم فکونا اور جو خرج کرتے ہو اللہ مگر ابتغا تلاش کرنے کے لئے وجہ اللہ اللہ کی رضا تمہیں صرف اللہ کی رضا طلب کرنے کے لئے ہی خرج کرنا چاہیے وما تم فکو من خیرین اور جو تم کچھ خرج کرو گے بہتر ہے یوفا پورا پورا دیا جائے گا علیکم تمہیں بدلہ تم جو کچھ مال خرج کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا وآہ تم لا اور تم نہیں ہو لا تظلمون تم پر ظلم حق تمہارا حق نہ مارا جائے گا تفسیری روایات میں اس آیت کی شان نظور یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمان اپنے مشرق اشتداروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار پر ہے دوسری بات یہ اشارت فرمائی کہ تم لوجہ اللہ جو بھی خرج کرو گے اس کا پورا عجر ملے گا جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتداروں کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنا باعث عجر ہے تاہم زکاة اور دیگر صدقات واجبہ صرف مسلمانوں کا حق ہے یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیے جا سکتے اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں جو سب سے پہلے بات بتائی گئی وہ یہ بتائی گی کہ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے اسی طرح جو اس وقت مسلمان تھے صحابہ اکرام تھے انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ ہدایت دینا نہیں کیونکہ یہ تو ہدایت اللہ ہی دیتا ہے اور تم جو بھلی چیز اللہ کی رحمت ہوگا اس کا فائدہ خود پاؤ گے یعنی ہمیں غیر مسلم کی بھی مدد کرنے کی اجازت ہے ہم ان کو مدد کر سکتے ہیں لیکن زکاة اور دیگر صدقات جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کا حق ہے اور وہ کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے ہر ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے صحیح سمجھ کے پڑھنے والا بنائے قرآن پاک کی تلاوت کو قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیے گوا واخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ